بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اس وقت جب انڈیا میں حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں تو بھارت میں یہ کمپین چل رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے آئی ایس آئی کے ذریعے ایون کے وہاں کے منسٹر نے یہ کنہ شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اور اس کے اندر پاکستان نے پیسہ لگایا ہے مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آئیڈل ٹیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو آپ سب سے پہلے یہ بات کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے انڈیا کو کہ اگر سات گنا زیادہ بڑی فوج اور سات گنا بڑا ملک ساٹھ ارب ڈالر کا سلانہ دفاعی بجٹ انہیں باوجود ایک چھوٹے سے ملک کی ایجنسی نے آپ کو پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے ایک پیر پہ کھڑا کر دیا ہے دوستو آپ اندازہ کر لیں کہ سعودی ارب کی فوج کا سلانہ دفاعی بجٹ نوے ارب ڈالر کا ہے انڈیا کی فوج کا سلانہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ ساٹھ ارب ڈالر کا ہے اور پاکستان کی فوج کا سلانہ دفاعی بجٹ دس ارب ڈالر سے بھی کم ہے اور دنیا کے سب سے بہترین ٹیکنالوجی اسریل آپ کو دیتا ہے امریکہ کی مدد سے آپ کی فوج سب سے بڑی فوج ہے آپ سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں دنیا میں اور اس کے علاوہ اگر ہم مکیش امبانی کی بات کر لیں تو صرف اس نے دوزر انیس میں اٹھارہ ارب ڈالر کا منافع کم آیا ہے یعنی اتنا زیادہ اس اکیلے مند نے کم آیا ہے جتنا تقریبا ہماری فوج کا دو سال کا دفاعی بجٹ ہے اور ڈوب کے مرجوں کے اس کے باوجود تم لوگ کہتے ہو کہ پورے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی کرواتی ہے تو پھر اگر یہ بات ہے تو اکل کرو اور ناکامی کو دیکھتے ہوئے اپنے سارے ادارے باند کر دو کہ ایک چھوٹے سے بجر سے چلنے والی دنیا کی نمبر ون آجنسی کہاں تک پہنچ چکی ہے دوستو اگر ہم صرف یو پی کی بات کریں تو اتر پردیش کی تو وہاں پر شیٹر ڈون احتجاج اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے کمپنیوں کو کروڑ روپے کا فی گھنٹے کا نقصان ہو رہا ہے مولکی ایکانومی کا بیڑا گھر کو چکا ہے مسلمان سڑکوں پر ہیں تیس کروڑ لوگوں کو آئی ایس آئی نے سڑکوں پر لاکر کھڑا کر دی ہے مودے کے خلاف اور الحمدللہ اس وقت اگر ہم نے کچھ کرنا ہو تو پاکستان کے پاس اس وقت بے انتہا موقع ہیں اس وقت انڈیا میں خون خرابہ کروانے کی لیکن ہماری تو پلیننگ اور سوچ بہت آگے کی ہے اور آئی ایس آئی ویٹ اینڈ ووچ کی پولیسی پر عمل کر رہی ہے اور جس طرح آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح پورے ہندوستان میں سرعام پاکستان زندہ باد اور آئی ایس آئی زندہ باد کنارے لگ رہے ہیں اب ان کے پاس صرف دو آپشن ہیں ایک تو اپنی ناکامی تسلیم کر لیں اور مانے کہ اتنے چھوٹے سے وجہ سے چلنے والی آرمی اور چھوٹے سے ملک ایجنسی نے آپ کو ایک پاومپ پہ کھڑ کر دی اور آپ کو مات دے دیئے یا پھر اپنے پورے ہندوستان کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں دوستو جو آگ انڈیا نے کشمیر کے اندر لگائی تھی اس آگ نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے اس آگ میں پورا ہندوستان اس وقت جل رہا ہے دوستو کیا اب آپ یہ بات ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ انڈیا میں ایک نیا پاکستان بننے کو تیار ہے اور اب یہ انڈیا سے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے اب یہ یہاں میں نہیں رکے گا یہاں پر نہیں رکے گا بلکہ پورے بھارت میں پھیل جائے گا جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک نیا آئیڈیا آف پاکستان برت لے گا اب وہی کچھ ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے اندر اب یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان اب ہندوستان کے اندر محفوظ نہیں ہیں یہ بات کہ اعظم نے آج سے ستر سال پہلے کی تھی لیکن کچھ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور آج وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں اور اس چیز کا خمیازہ بگت رہے ہیں ایک نئی سوچ ہندوستان میں جنم لے چکی ہے اور وہاں کے لوگوں کو اب اس چیز کی سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر اب سکھ اس بات کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں سکھ محفوظ ہے تو ہندوستان میں سکھ محفوظ کیوں نہیں ہے اور مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے کوئی اقلیت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اگر آج وہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو یہ کر رہے ہیں تو کل کی باری سکھوں کیا گی پھر اگلی باری عیسائیوں کیا گی اس لیے وہ آج اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں اور ایک نئی سوچ نے وہاں پر جنم لیا ہے جس طرح ایک سوچ نے نائنٹین فٹ سیون میں جنم لیا تھا دوستو مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات